اگر آپ پروفیشنلی گرو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی نظریاتی اور اتقادی پہچان کیا ہونی چاہیے ابھی تو یہاں ساری مسلمان ہیں یہاں تو آپ اپس میں ایک دوسرے میں بریل ویڈیو بندی کر کے اگر آپ بات کرتے ہیں جب آپ یورپ چلے جائیں گے ہائر ایڈوکیشنز کے لیے ہائر جوبز کے لیے تمہانا مسئلہ کے دیو بند کو کوئی جانتا ہے نہ بریلویت کو کوئی جانتا ہے نہ آئلی حدیث کو کوئی جانتا ہے وہ آپ کوئی اعظم مسلم جانیں گے تو اگر آپ اپنی شخصیت میں اپنی طبیعت میں دین کے تصور کو جگہ دیں گے تو آپ عالمِ کفر میں نمائی طور پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں عالمِ کفر میں یا نون مسلم ورڈ میں عالمِ کفر بھی اگر کسی کو پسند نہ ہو یا نون مسلم کمیونٹیز میں وہاں جب آپ ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے یا نمائندے ہوں گے تو وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ سمجھیں گے وہ آپ کو اسلام کا نمائندہ سمجھیں گے وہاں پہ آپ پہ نہ تو مولانا شخص علی تھانوی کو ڈیفینڈ کرنا ہوگا نہ کسی اور مسئلح کی شخصیت کو یہ شخصیتیں ساری ہمارے لئے قابل اترام ہیں کیوں جب ہماری نظر قرآن و سنت پہ ہوگی تو پھر ہمیں پتا ہوگا ہم نے کس کا اترام کرنا ہے کس کا نہیں کرنا ہے پھر ہم مسئلح کی قیدوں سے آزاد ہو کے دین کی دائرے میں آ جائیں گے اور جب دین کے دائرے میں آ جائیں گے تو الحمدللہ رب العالمین آپ کا ربی عالمین میں ہے رحمت العالمین آپ کا نبی بھی سارے جہانوں کے لئے آئے ٹھیک ہے اور آپ کی کتاب بھی کتاب العالمین آپ کی کتاب بھی سارے انسانوں کے لئے آئی ہے تو جس آدمی کو اتنا یونیورسل میسیج یا کوڈ آف ایتیکس یا پلان آف ایکشن ملا ہو اور وہ اس کو مقصود سے پہچان کے اندر قید کر دے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بدنصیب آدمی کوئی نہیں ہے تو بہرحال میرے خیال میں یہ کافی یوں کہلے ٹپس اینڈ ٹیکنیز کی شکل میں آپ کو کافی چیزیں میں نے دے دی ہیں اس میں سے جو آپ کو پسند آتی ہے رکھ لیں اور جو نہیں آتی وہ سمال کے رکھ لیں شاید فیوچر میں کبھی کام آئے اور حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ کی باتیں سن کے ہر کوئی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو آپ نے فرمایا کہ میری باتیں جو ہیں بیج کی مانت ہیں یعنی میں مثال لے رہا ہوں ان کی گفتگو حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی فروٹ فل تھی بڑ وہ کہتے ہیں گفتگو بیج کی مانت ہوتی ہے اور میں بیج خید میں پھینک رہا ہوں تو جو زرخی زمین پہ گریں گے وہ گو گائیں گے اور اپنا پھل دیں گے اور کچھ پتھریلی زمین پہ گریں گے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اسی گفتگو میں سے کچھ لوگ بہت آگے نکل جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اگلے سیشن میں بھی ہو سکتا ہے بار بار اسی سیشن میں تو اس گفتگو سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے یہ انٹائیلی ڈیپینڈ آن یور اون پسنیلیٹی اور یہ ٹال ڈیپینڈ آن یور اون سکول آف تھوڈ یا پیٹرن آف تھوڈ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ کے سور تحمل کا بہت بہت شکریہ جو مجبوراں بیٹھے ہیں ان سے اظہار افسوس اور جو اپنی رضا سے اور پسندید کی سائیم ہوگ کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ مجبوراں بہت شکریہ مجبوراں بہت شکریہ ہم لوگ ایسے ہی دوائڈی سائیٹی ہیں ہم لوگ فلانکائی بنیادوں پہ ڈوائڈ ہو چکے ہیں سندید بن جا دید ہیں ایک سٹریج ہم آگے دکل گئے ہیں کہ اپنے اسلام کی بات کی ہے اپنے دین کی بات کی ہے کون کا دین ہے پاکستان کا دین کس کا دین ہے اران کا دین اربین کنٹریوں کا دین کس کا دین ہے ہم تو وہ اب ہم نہیں کے دیکھ رہے ہیں ہمیں باہر جب ہم لوگ جاتے ہیں ہم باہر کے سسائیٹی میں جہاں پہ ملٹی کلٹوری انوائرمنٹ پہ ہم فارم کرتے ہیں ہمیں کیسے دیکھا جا رہے ہیں ایسے مسلم ہمیں کیسے دیکھا جا رہے ہیں ہمیں کیسے دیکھا جا رہے ہیں ہمیں دوتھ ایریاز جہاں پہ جیسے بھی اپنے پر ایسی بات کی گئے ہیں ہمیں جس کیسے دیکھا جب ہوں کوئی سپس سے کھ باہر ہے ہم زندگی کے لئے ہم ٹھے شیئیہ کوئی نہیں کہا کہ جو شیئیہ ہیں پہشتہ تکہتے ہیں پکستانی اب وہ کہہ رہے ہیں پکستانی اسے عنے پکستانی زندگیہ تکرہ ہیں اسے عنے پکستانی اسے عنے پکستانی پکستانی کا مجھے سکرہ وہ پکستانی کا مجھے سکرہ اسے عنہ ہمیں علیہweise اس کے اوپر اس کے لئے دین کے لئے ہی وہ اس کے اندر وہ امن کیا آگے ہے کہ ہمارے دین کو ہی ایک پاکستانی کے دین پر اکداشت کے لئے دین سمجھے جا رہا ہے اس لیول تک وہ جو ہمارے دشمن ہیں یا جو بھی کوئی سے لوگ ہیں وہ وہ ایڈیاس دونتے ہیں ہمارے اندر ویٹنسز کو دونتے ہیں اور وہ کوئی سنگاہ کیا punishment پیشت اللہ سنگیل ویٹن سنگیل ہیں خود جہا رہا ہے ہما رہا ہے ہما سنگانا کلانے پہونچا ہوں ہوا سنگیل ہیں آج میں بھائی اگر شیعہ یا کوئی ہے وہ کان سے ہم دل پانے ہیں ہم لوگ جمہ میں نماز بڑھتے ہیں ہمارا جو ہمیں جو فیڈک مل رہی ہے بہت ہمارے ریلیجن وہ یہ یا سنگ کہ ہمیں شوڈ اپت ہمارے ریلیجن ہم کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کدر سے پڑھ رہے ہیں کسی مولمی کی بات ہونا ہے ایسی مولمی کی بات ہونا ہے میں اپنا پرامجی پڑھ سامتا ہمارے ریلیجن پڑھ رہے ہیں اپنے پڑھ رکن میں سے کچھ سامجھ آتی ہے نہیں آتی سامجھ ایک ایسی ہی ہو رہا ہے ہم لوگوں کو کس وقت میں اپنے بچوں سٹوانٹ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ from the day of one ہم لوگوں کو بجھمن سے انگریزی پڑھ رہی ہے میں بجھمن سے انگریزی پڑھ رہا ہوں جب ہم انگلٹ کرتے ہیں تو بھی اپنے باہر کے ملکے ہمیں مسلمانوں کو انگریز بھی سامجھتے ہیں ہمیں پاکستان ہی سامجھتے ہیں جتنے بڑھیوں میں انگریز پڑھ رہے ہیں ہمیں ایشیان سامجھیں ہم نہ مسلمان پان سکے نہ ہم انگریز بان سکے اسلام سے بھی دور ہوگے ادھر سے بھی ہم لوگوں کو تحشل کر دے گئے ہم لوگوں کو اس وقت یہ کرنا چاہیے اور میں اچھیں کہ آپ کی سروں سے مجھے دوسنا چاہیے ہوئے کہ ہم نے قرآن کی جیت کو پڑھیں Arabic language کے اوپر ابھی جب ہمیں سمجھ آئی اسے میں آفیس آرام صاحب ریڈیو پر ہمارے ترجمہ عن قرآن بھی اس کا لگا ہوا اللہ تعالیٰ طبیل ہمیں لگا ہوسکتا اپنی کامل لائف کے اندر وی کام کریں جب ایرابی لینگویج اس لینگویج کو سمجھیں اس کلچر کو سمجھیں جان سے ہی ریلیجن آیا ایتنک یہ اس وقت ان ایریا کسٹا جو سلوشن ہے ایتنک میں اپنی سمجھانے کی کوشش کیا جو جی بلکل میں سمجھ گیا میں آپ کی بات اتائی کرتا ہوں جو چیزیں آپ ہی کی باتوں کو دوراتے ہوئے میری اپنی جوادت ہے جس طرح میں اس طرح الجن سے نکلا مسلک کی میں مسلکن بریل بھی ہوں میں بھی بتا دوں مگر مجھے یہ بتاتے میں شرم محسوس نہیں ہوتی اس لیے کہ میرے اقیدے کی میری سوچ کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے اس کی روشنی میں میں دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے مولانا شروعی تانوی بھی اچھے لگتا ہوں اہلی حدیث مسلک کے لوگ بھی اچھے لگتے ہیں اس کی مین ریزن یہ تھی کہ میرا باستہ ہی نون مسلم کرشن مشنری سے پڑھا تھا اور میں ادھر سے ٹرین ہوا تھا میرے دشمن جو تھا اس کو اس بات سے غرض نہیں تھی کہ میں بریلوی ہوں یا دیوبندی یا وہاں بھی ہوں اس کو وہ مجھے مسلمان کی ایسے سے دیکھتا تھا اور اس کا یہ مقصد تھا کہ میں کرشن ہو جاؤں کسی طرح تو میرے دشمن نے مجھے سمجھا دیا کہ میرے مذہب کیا تھا یا میری سوچ کیا ہونی چاہی تھی اگر میں نے مقابلہ کرنا ہے اس کا تو مجھے اس کے لئے اس سے بہتر سوچ رکھنی ضروری تھی تب ہی میں اس کے قابو پا سکتا تھا تو آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے آپ کا پہلا سٹیپ اگر آپ نے پرسنلی اور پروفیشنلی زندگی میں ڈیویلپ ہونا ہے تو بات ترجمہ قرآن پاک کوئی ایک لے لیں جو آپ کو اچھا لگتا ہوں کسی بھی مسئلہ کا ذہن میں یہ رکھئے گا کہ جب آپ بات ترجمہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے وہاں سے عقیدہ سمجھنا ہے عقیدہ بنانا نہیں یہ دو مین چیزیں ہیں عقیدہ پہلے سے آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی آپ نے وہاں قرآن پاک کا مطن ترجمہ سے آپ نے یہ نہیں ہی ڈیسائیڈ کرنا کہ توحید کیا ہوتی ہے توحید آپ کو پہلے سے پتا ہونا چاہیے جب آپ مختلف کانسپٹس پہ کلیر ہو کے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو مزید رہنمائی یا اپنے عقیدے کی فانڈیشنز ملیں گے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے ضرور تاکہ مطن کے ساتھ آپ کا ایک ڈائریکٹ اٹیشمنٹ ڈیولپ ہو آپ کو مطن کوئی اجنبی چیز محسوس نہ ہو تو جب تک آپ مطن کے ساتھ قرآن پاک کو اون نہیں کریں گے یعنی قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھیں جیسے یہ آپ کے اوپر خود سے نازل ہو رہے ہیں تو جب تک آپ قرآن پاک کے نزول کو محسوس نہیں کریں گے اس کے آیات کے ساتھ یعنی بعض اولیہ کرام اور بعض دوستوں میں میرے بھی ہے کہ بعض کا جب ہمیں کسی موضوع پر آیت چاہیے ہوتی ہے پتہ نہیں ہے کہ کہاں پہ ہیں تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ پہلا صفحہ ہی وہ کھولتا ہے قرآن پاک کا جہاں جو آیت مجھے چاہیے ہوتی ہے تو جب تک آپ قرآن سے واقفیت ایک محبت ایک پیار ڈیویلپ نہیں کریں گے قرآن کے مطن سے اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی تفسیر یا اسلامی کتاب آپ کو مدد نہیں دے گی کیونکہ قرآن پاک کے مطن کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی روحانی برکتیں اور فوائد رکھے ہیں جو کسی کتاب کے ساتھ اٹیش نہیں ہیں تو تفسیر آپ کو قرآن کا مطن سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے تفسیر کا موضوع کیا ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ہے تفسیر کا موضوع ہے قرآن تو اگر اب تفسیر پڑھنے کے آتی ہے تو آپ کو کس چیز کی سمجھ آئی قرآن کی اگر آپ نے انسان کو سمجھنا ہو تو انسان کس کا موضوع ہے قرآن ہماری پروگلم یہ ہے فرقہ وارانہ کہ ہم تفسیر میں اتنے گم ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ قرآن کا نزول اس لئے ہوا تھا کہ ہم انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو جب آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے تو انسان سے قریب ہو جائیں گے اور جب آپ تفسیر کو سمجھیں گے تو قرآن سے قریب ہو جائیں گے دونوں لازموں ملزوم ہیں مگر تفسیر کبھی قرآن کے مطن کا نعم البدر نہیں ہو سکتی اس لئے قرآن پاک کو ڈائریکٹ ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی یاد اٹھا لیں اب میں آپ کو چار چیزیں سجیست کرتا ہوں جو نوجوان لڑکے ہیں دوست ہیں ان کو میں تین صورتیں سجیست کرتا ہوں اگر آپ نے اپنا عقیدہ پختہ کرنا ہے اور زندگی میں مار کبھی نہیں کھائیں گے ایک سورہ بکرہ ایک سورہ عالمران اور ایک سورہ مائدہ مرد کا تعلق چونکہ مارکٹ میں جب جاتا ہے تو مختلف لوگوں سے یا ملک سے جب باہر جائے گا تو مختلف مذاہب کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو سورہ بکرہ سورہ عالمران اور سورہ مائدہ یہ آپ کی نظریاتی اور اتقادی پہچان کو پختہ کر دیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اسلام ہے کیا آپ اس کو بار بار پڑھیں آپ کو انجوائے کریں گے اور آپ تینوں صورتوں میں دیکھیں گے سورہ بکرہ میں سورہ عالمران میں سورہ مائدہ میں کہ سارے کا سارا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری اور پیروی سے ان سے لے گیا ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسا اسلام نہیں ہے جس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نکالیں اور بیجے اسلام بچاؤ اور خواتین کو سورہ نسا سورہ نسا چوتھی سورہ در بلدہ آپ وہ پڑھیں اس میں سارے خواتین کے مسائل بھی ہیں اور خواتین کی اتقادی اور فکری تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب آپ بچوں کی تربیت کریں تو اگر میل بچہ ہے لڑکا ہے تو اس کو ان آیاز صورتوں کی تلاوت دیں اور اگر بیٹی ہے تو اس کو سورہ نسا کی تلاوت کے لئے کریں تاکہ ان کی نظریاتی اور اتقادی پہچان جو ہے وہ پختہ ہو جائیں باقی میں آپ کی ساری باتوں سے متفق ہوں جی کوئی اور question ہے جی مشکل سوال کی طرف آگئے چیزیں روہے کے لئے کریں جی لگی جی ملی چیزیں روہے کے لئے کریں جی کوئی شاید جی ملی موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام 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 علیہ